بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عزر نیاز آپ سن رہے ہیں ایف ایم وان زیرہ ٹو پائنٹو اور پروگرام ہے میں کون ہوں یہ پروگرام جو ہے پیش مرتبہ آپ نے ایک تعرفی پروگرام سنا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا پروگرام ہے جو بقاعدہ ہم شروع کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہوا کریں گی پروفیسر ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ اور اس وقت بھی موجود ہیں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ریکارڈرڈ پیش کیا جائے گا لیکن آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آئے جو اگر آپ چاہتی ہوں کہ جی اس کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کا ہمارا جو نمبر ہے ایف ایم وان زیرہ ٹو پائنٹو کا وہاں اسے آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اور کچھ بھی سوال اگر آپ اپنی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہیں تو ہم ضرور بتائیں گے شخصیت سے مراز یہ ہے جو آپ کی ایک پرسنلٹی ہوتی ہے جس طرح سے ہم بات کریں گے ہو سکتا ہے کہ کچھ سوالات میرے ذہن میں آئیں جو آپ کی طرف سے میں پوچھ لوں گا کچھ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے خود بتا دیں گی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اچھا اس طرح کرتے ہیں جی ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم شروع کرتے ہیں اس پروگرام کو جیسے کہ نام ہے میں کون ہوں تو کیوں نہ ہم اس کی اوریجن ہی سے شروع کریں کہ کہاں سے ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کر لیں ایک ہو سکتا ہے کہ کچھ سائنٹیفک بنیادوں پر کر آپ کے پاس کچھ معلومات ہیں تو ذرا سا آغاز آپ کیجئے اور دیکھیں شاید میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں جی بالکل دونوں چیزوں کو میں سامنے رکھوں گی کہ جیسے ہم سب جو سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں وہ ڈارون کی تھیوری پڑھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ پروگرس کرتا ہوا ایک سنگل سیل سے حیات شروع ہوئی پھر وہ جانور بنا پھر بندر بنا اور پھر انسان تک وہ پہنچا اور قرآن ہمیں کہتا ہے کہ سب سے پہلا انسان جو اللہ تعالی نے اتارا زمین میں وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے لیکن اگر قرآن ہی کی سے میں بات شروع کرتی ہوں کہ میں کون ہوں مجھے کون بتائے گا میرا رب بتائے گا قرآن میں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ میں نے حیات کو پانی سے پیدا کیا ہم سب یہ جو ہے قرآن میں پڑھتے ہیں پھر اللہ تعالی کہتا ہے کہ تم اپنی ابتدا پر گوھر کرو تم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے بہت عرصے تک اور پھر اللہ تعالی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک نطفے سے بنایا پھر میں نے اس کو مخلوط کیا پھر میں نے تمہیں حواس عطا کیے اور پھر سورہ تارک میں آتا ہے کہ تمہیں خون کا لو تھڑا تھے پھر تمہاری ہڈیاں بنی پھر تمہارے اوپر گوست چڑا اور پھر تمہیں سوچنے سمجھنے کے لیے جو ہے نا وہ دماغ دیا اکل عطا کی تو اگر ہم ان ساری کڑیوں کو ملائیں تو نباتات ہوتی ہے وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے تو اللہ تعالی نے جو ہمیں یہ جسم عطا کیا ہے یہ زمین سے بنائے لیکن جو روح آتی ہے وہ اللہ تعالی ہمارے اندر روح جو ہے وہ فون کی جاتی ہے جو ہمیں سوچنے سمجھنے والا انسان بناتی ہے اب آپ دیکھیں کہ ہم اس وقت بھی دنیا میں سینکڑوں کے حساب سے سپیشیز پائی جاتی ہیں جانوروں کی ہم ایک انسان ہی نہیں بلکہ اب تو وائرل وائرسیز ہیں جو بیماریاں بناتے ہیں پھر بیکٹیریا ہیں پھر فپوندی بھی جاندار کی ایک قسم ہے جو اکثر جن کو فنگائے کہتے ہیں پھر الگی ہے پھر اگر آپ سمندر کی تہہ میں جائیں تو وہاں بھی ایک جہان آباد ہے ایک طرف تو ٹنوں ویل مچھلی ہے جو کتنے ٹن جو ہے اس کا وزن ہے اور پھر اس کے بعد مچھلی کی بہت ساری اقسام ہے اور سمندری جو لائف ہے جو سمندر کی اندر پائی جاتی ہے اس میں بھی بے شمار چیزیں ہیں یونی سیلولر بھی ہیں جو ایک خلیے سے بنی ہیں اس میں سٹار فش بھی ہے اس میں نیچے ایسے پودے بھی پائے جاتے ہیں جن کو سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر آپ دیکھیں کہ جو پلانٹس ہیں پودے ہیں ان میں بھی بہت زیادہ تنوہ ہے ہم فروٹس ہیں ہمارے پاس اور فروٹس میں بھی اتنی ورائٹی ہے اور پھر جو ہیں سبزیاں ہیں پھر چھوٹے پودے ہیں اور پھر درخت ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تین دن میں دنیا بنائی تو انسان کو بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے لیے ضروری اسباب رکھے اب آپ بہت سارے فیکٹس ہیں کہ جیسے ہماری جو زمین ہے پہلے اس کو جو ہے اس میں ون تھرڈ جو ہے وہ خوشکی ہے اور ٹو تھرڈ پانی سے کور ہے لیکن پانی کے نیچے بھی زمین ہے اور جہاں پہ خوشکی ہے اس کے نیچے بھی پانی ہے اور پھر اگر آپ قرآن کچھ لوگوں نے یہ فائنڈ کیا ہے کہ قرآن میں جتنی دفعہ پانی کا نام آیا ہے اور جتنی دفعہ خوشکی کا آیا ہے تو وہ بھی وہی ریشو ہے جو ہماری زمین پہ پایا جاتا ہے تو انسان کی شکل تک آنے میں اللہ تعالیٰ نے سنگل سیل پہلے بنایا پہلے پانی بنایا پھر سنگل سیل پھر اس کی آگے سے بہتدریج جو ہے نمو انسان بنا اور پھر جب ایک فائنل موڈل تیار ہو گیا کہ ہاں یہ وہ بندہ ہے جس کے اندر روح پھونکنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح پھونکی کیونکہ قرآن میں ایک حدیثِ قدسی ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو قرآن میں بھی آتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم سب نے ہماری زندگی جو ہے وہ پہلے بھی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری روحیں کٹھی پیدا کی اور ایک حدیثِ قدسی میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے ہتھیلی پہ چمکتے ہوئے ذروں کی شکل میں انسان بننو انسانی دکھائی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں بھیجے جائیں گے اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی تم پہلے اللہ سے اطاعت کا حلف اٹھا چکے ہوئے ہو کیونکہ اگر آپ عربی لینگویج میں پڑھیں تو حیات و دنیا دنیا جو ہے وہ زندگی کی ایک خوبی ہے اور دنیا جو ہے اس کا مطلب ہے ادنا تھوڑی دیر کے لیے ہماری یہ زندگی جو ہے جو ہم اس دنیا میں آئے ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے ہم پہلے بھی زندہ تھے اور ہماری زندگی اس کے بعد کنٹینیو کرے گی یہ جو ہمیں چھوٹا سا وقفہ دیا گیا ہے یہ ٹیسٹ ہے پر اللہ تعالی نے یہ ہمارے سے دیکھنا ہے کہ وہ خود تو پردے کے اندر ہے لیکن ہم اس دنیا میں اس کو سامنے اس کی جو نعمتیں ہیں جو اس کی قدرتیں ہیں ان سے پہچانتے ہوئے اپنے عمال کو صحیح کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کو پہچانتے ہیں کیونکہ جیسے پہلے پروگرام میں میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ میں خالہ بھی ہوں فپو بھی ہوں ایک وقت میں میرے ڈیفرنٹ رولز ہیں لیکن میں وہی ایک بندہ ایک وقت میں اچھا اور ایک وقت میں برا ہے لیکن ایک میرا رول عبداللہ بھی ہے میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کی بندی ہوں اگر میں اپنے اللہ پہ یقین رکھتی ہوں میں اللہ کو پہچانتی ہوں تو میں کبھی کسی کے لیے بری نہیں ہو سکتی میں اپنے کام میں مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اگر مجھے احساس ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کوئی مجھے واش کرے نہ کرے میں جو ہوں اپنا کام صحیح کروں گی میں کسی کے ساتھ برا ہی نہیں کروں گی کیونکہ بظاہر آپ دیکھیں کہ ہماری جو ہے اسلامی تاریخ میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں سب ہم بچپن میں بکس میں بھی یہ قصہ پڑھتے تھے کہ ایک خاتون ہے اور وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ پانی میں دودھ میں پانی ڈالو اور وہ بیٹی جواب دیتی ہے کہ نہیں خلیفہ نے منع کیا ہے کہ تم دودھ میں پانی نہ ڈالو یہ ملاوٹ ہے تو وہ کہتی ہے کون سا خلیفہ دیکھ رہا ہے اور وہ بیٹی کا جواب ہوتا ہے کہ خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے اور اتفاق سے اس وقت گلی سے حضرت عمر خلیفہ وقت بھی گزر رہے ہوتے ہیں اور شاید بہت سے لوگوں کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ جو خاتون ہے جو لڑکی ہے وہ حضرت عمر کی بہو بنی انہوں نے اس کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا اور ان کی اولاد میں سے خلیفہ جو ہیں جن کو عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز ان خاتون کی اولاد میں سے تھے جن کو خلافت راشتہ کا سانی کہا جا تو اب آپ دیکھیں کہ ہم کیونکہ اللہ کو نہیں فہچانتے بلکہ میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ اگر ہم آج کل جس دور میں رہ رہے ہیں اگر جیسے بچپن میں سنتے تھے کہ سمجھ نہیں آتا تھا فرشتے کیسے ریجسٹر مینٹین کرتے ہوں گے وہ کیسے لکھتے ہوں گے چیزیں لیکن اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے تو یہ سمجھ بہت آسانی سے دے دی ہے جب ہم اس دنیا میں اتنے گیجٹس بنا چکے ہیں کہ وٹس ایپ سے آپ دیکھیں کتنی بڑی فائلز ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو سکتی ہیں ویڈیو آپ بھیج سکتے ہیں تو وہ جو قرآن کہتا ہے کہ تمہاری باتیں ساری ریکارڈ ہو رہی ہیں تمہارے ہاتھ اور پونٹ ہماری گواہی دیں گے تو وہ اور اب سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ ساری چیز جو ہیں جو میں بول رہی ہوں یہ بھی ویوز کا کمال ہے جو مجھے نظر آتا ہے تو میرے پردہ بسارت پہ لائٹ ریز جو ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں دماغ ان کو انٹرپیٹ کرتا ہے اور اب سائنس نے وہ لوگ جن کی کسی وجہ سے آنکھیں زائع ہو جاتی ہیں ان کے لیے کیمرہ ایسا تیار کیا ہے جو کہ ایمیجز لے کے ان کی جو برین میں کارٹیکس ہے وہاں تک پہنچاتا ہے اور وہ دیکھنے کے قابل ہو گئے ہیں واہ اچھا دوبارہ واپس سکتا چلیں جی میں چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام پہ ہم اریجن پہ خاص طور پہ بات کریں اسلامی پوائنٹہ ہوئی سے بھی اور جو سائنس ہے اس کے اوپر بھی اور میری اکثر جو جو اس سلسلے میں گفتگو رہتی ہے لوگوں سے بھی کہ کبھی بھی اس سائنس کو یعنی اسلام کو اس لیے نہیں قابل قبول سمجھ لینا چاہئے کہ دیکھیں جی سائنس نے یہ ثابت کر دیا کیونکہ سائنس تو بدلتی رہتی ہے لیکن جو تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یا اللہ کی سنت جو ہے وہ نہیں بدلتی ہے اگر کوئی چیز نے آج کہہ دیا تو ہم کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن نے کہا تھا تو آپ سائنس نے بھی کہہ دیا تو یہ اس لیے جو ہے دیکھیں جی قرآن سچا سو گیا یا کوئی جو ہے تو ان دونوں کو کمپیر کر کے تو نہیں چلنا چاہیے لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اس کو لے کے ضرور چلنا چاہیے میری خواہش ہوگی جی کہ میں اپنے علم اضافے کے لیے جیسے ابھی ہم حضرت آدم کی بات کر رہے تھے تو قرآن میں آیا ہے کہ میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا پھر اس کو اپنی صورت پہ بنایا اور پھر اس کے اندر جو ہے اپنی روح جو ہے پھونکی پھونکی تو یہ ذرا سا مجھے سمجھا ہے کہ جیسے اب خدا کے نے بعض قرآت ہمیں سمجھانے کے لیے اپنے ہاتھوں کا اور اپنے پاؤں کا اور اپنے چہرے کا جو ہے وہ سمبل یا علامتیں جو ہیں وہ استعمال کی ہیں حالانکہ خدا تو بے صورت ہے یوں سمجھ لیں تو کس طرح سے یہ جو تھوڑا سا حضرت آدم کا واقعہ جو قرآن پاک کی روشنی میں ہے کہ کس طرح سے بنایا گیا کس طرح سے انہیں کہا گیا کہ جی سجدہ کریں کس بنیاد پر فرشتوں کو کہا گیا کہ آپ اسے سجدہ کریں اور کیوں شہطان کیونکہ اصل اوریجن ہمارا جو چل رہا ہے اس کے بعد ہم آئیں گے جو ڈارون کی تھیوری ہے وہ اس کو کس طرح سے لے کے چلتی ہے بلکل دیکھیں ہمیں قرآن جو ہے نا وہ بوک آف سائنس ہے ٹھیک اور قرآن جو ہے نا سائنسیز تو آہستہ آہستہ سلولی ڈیویلپ ہو رہی ہیں اور وہ قرآن کو سائنٹفک بنیادوں پر فائنل ایتارٹی تو قرآن ہی ہے لیکن انڈرسٹینڈنگ میں جیسے ظالی کل کتاب لا رعیبہ آپ اگر اس آیت کو پکڑ لیں اور سب سے پہلے منٹلی ہم اپنے آپ کو اللہ کی موجود کی پر کنونس نہیں کرتے ہم مسلمان اس لیے ہیں میں مسلمان کہ میں جو ہونا ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں اور میرا نام جو ہے وہ مسلمانوں جیسا رکھ دیا گیا ہے آپ اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لیں کہ یہ داخلہ ہے کلمہ شہادت پڑھنا جو ہے وہ یونیورسٹی میں داخلہ بہت آسان ہے اسلام میں انٹرنس جو ہے وہ آپ کلمہ شہادت پڑھ کے آ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد کوئی بھی دنیا کی یونیورسٹی بھی جب تک آپ کورس نہ کمپلیٹ کریں آپ ٹیسٹ نہ دیں آپ کو ڈگری جاری نہیں کرتی اللہ تعالی نے ہمیں جو کتاب قرآن دیکھیں ان باتوں کی شہادت دیتا ہے جو وقت نے پروف کر دی کہ ایک دن یہ سورج چاند ستارے لپیٹ دیے جائیں گے آج اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا تو آد و سمود جو ہیں ان کے اثار بعد میں دریافت ہوئے کہ ہاں یہ قومیں گزری ہیں جن کے اوپر عذاب نازل ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر قرآن میں اس وقت اللہ تعالی نے کہا کہ ہر چیز گھوم رہی ہے ایزا مسلم ایک وقت ہمیں جو ہے ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ زمین ساکت ہے تو کوئی مسلمان نہیں کھڑا ہوا کہ میرا قرآن تو کہہ رہا ہے زمین گھوم رہی ہے وہ ساکت کیسے ہو سکتی ہے اب سائنس نے یہ گیجٹس اتنے سمارٹ آگئے ہیں انہوں نے پروف کیا ہے کہ ہر چیز گھوم رہی ہے آپ دیکھیں پھر ایک زمانہ آیا انہوں نے کہا جی زمین کے گرد ساری چیزیں گھومتی ہیں پھر زمین گول ہے چپتی ہے پھر پتا چلا کہ نئی سورج بھی گھوم رہا ہے زمین بھی گھوم رہی ہے اور اب ہمیں سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہمارا جیسے یہ ٹیبل ہے اس کمرے میں چیرز پڑی ہیں بوٹل ہے گلاس ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایٹمز اور مولیکیولز سے بنی ہیں اور وہ سٹیٹک حالت میں نہیں ہیں ہر ایٹم کے گرد الیکٹرونز ہیں وہ بھی گھوم رہے ہیں اس کے اندر پروٹون ہے وہ بھی سٹیٹک نہیں ہیں اور پھر یہ کہ جب ہماری پوری زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ چکر لگا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے تم ان کی تسبیح کو جانتے نہیں ہوں پھر دوسری بات جو آپ نے کہی کہ آدم علیہ السلام اور فرشتوں کی بات تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتے جو ہیں وہ مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نوری ہیں فرشتے تو اب آپ دیکھیں کہ میں بات کر رہی ہوں ادھر کمرے میں ریڈیو کی نشریات جہاں جہاں سنی جاتی ہیں یہ آواز وہاں تک پہنچتی ہیں اگر آج سے سو سال پہلے جب ریڈیو ٹی وی نہیں ہوتا تھا وہاں آج اگر کوئی بندہ زندہ ہو جائے تو وہ کہے تو جادو نگری ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ایک جگہ بات کر رہا ہے اور میلو دور اس کی آواز سنی جاری ہے تو یہ جو اللہ نے ہمیں آنکھیں ایسی اتانی کی ورنہ ہمارے گرد ویوز کا ایک جال بنا ہوئے ریڈیائی ویوز ہیں ساؤنڈ ویوز ہیں لائٹ ویوز ہیں تو اللہ نے وہی آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو قرآن میں کہا جاتا ہے چند الفاظ دیئے ان الفاظ سے آدم نے جملے بنائے بلکہ کتابیں لکھٹا نہیں اب آپ دیکھیں کہ وہی حروف تحجی ہیں اردو زبان علیدہ ہے فارسی علیدہ ہے عربی علیدہ ہے وہی بتیس حروف تحجی ہیں اور وہاں سے الفاظ بنتے ہیں جملے بنتے ہیں کتابیں کی کتابیں لکھیں گی ہیں لیکن فرشتے جو ہیں وہ تو چند اسما کو یاد کر کے وہ ان کے پاس وہ پاور نہیں تھی کہ ان اسما کو استعمال کر کے آگے سے ان کو مزید معنی پہنا دے اور یہی اللہ تعالی نے جو ہے وہ قرآن میں واضح کیا ہے کہ فرشتوں کو اکل استعمال کر کے آگے سے مزید چیزیں بنانے کی توفیق نہیں دی گئی لیکن انسان کو یہ پاور دی گئی ہے اور اب آپ دیکھیں کہ انسان نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس انٹیلیجنس پہ کتنا زیادہ کام ہو رہا ہے ایون آپ یہ جو سمارٹ فون ہے ہمارے ساتھ دیکھیں یہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ اچھا آپ فیس بک کھولیں آپ سے پوچھتا ہے آپ نے پچھلی آپ اپنا سٹیٹس اپ ڈیٹ کریں گے آپ اپنی ایکٹیوٹیز اپلوڈ کرنا شروع چاہیں گے آپ کے مائنڈ میں کیا ہے آپ لکھیں یہ ابھی اس نے وہ نہیں ہے لیکن یہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اور یہ انسانوں نے اپنی اکل سے بنائے ہیں ایک چھوٹی سی چیز سے یہ سلیکون ریت کے ذروں سے بنے ہیں اب آپ آج سے پچیس سال والا ٹی وی دیکھیں کہ وہ ایک ڈبا کتنا بڑا تھا اور اب جو سلم پلازما اور کتنی زیادہ ہو گیا کیونکہ اللہ تعالی نے ہمارے برین میں اتنی کپیسٹی رکھی ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں اس سے بہتر چیزوں کی ہر وقت انسان جو ہے وہ جستجیو کرتا رہتا ہے لیکن فرشتوں کے پاس شاید یہ جو ویوز کا سسٹم ہے یہ فرشتے ہی ہیں نوری کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن دنیا میں کام ہمارے سارے چل رہے ہوتے ہیں اللہ چلا رہا ہے میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہم تو کھانا کھاتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے ہمارے جسم میں ایسا سسٹم رکھا ہے کہ ہم خود اپنے ہر سیل کو کھانا پہنچانے پہ قادر نہیں ہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے کیونکہ ہم کھانا اپنے موں میں ڈالتے ہیں وہ کس طرح سے ڈائجیسٹ ہوتا ہے پھر وہ ہمارے جسم کے ایک ایک سیل تک پہنچتا ہے اور آپ کو یہ بات سن کے بھی حیرانی ہوگی کہ ہم زندہ انسانوں کے اوپر ہمارے ایک سیل کے اوپر بیس بیکٹیریا زندہ رہتے ہیں اور بہت سارے بیکٹیریا ایسے ہیں جو ہمیں زیادہ محلق بیماریوں سے بچاتے ہیں اگر وہ بیکٹیریا ہمارے جسم پہ نہ ہوں تو ہم زیادہ بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں ہمارا جو پخانہ ہے وہ اسی فیصد جو ہے وہ بیکٹیریا کے اوپر مجتمل ہوتا ہے اور پھر اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں جب وہ روح ختم ہو جاتی ہے مجھے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے شاید میری سوچ ہے یا کبھی سائنس پروف کر دے گی کہ جیسے ہماری ایک گیجٹ کی بیٹری ہوتی ہے تو وہ ریچارجبل ہوتی ہے لیکن یہ جو کرنٹ ہے یہ ہمارا ایک ہی دفعہ اللہ نے ڈالا ہے آپ یہ الیکٹرو کارڈیو گریف ای سی جی جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہمارا ہارٹ بھی کرنٹ سے چلتا ہے پھر الیکٹرو انکیفلو گرام ہے جو ہمارے برین کا الیکٹری کا چارج ہے تو یہ چارج جو ہے یہ جب تک ہماری بیٹری اللہ نے ایک فکس مدت کے لیے چارج کر کے رکھی ہوئی ہے جب تک وہ رہتی ہے ہمارا وہی جسم آنکھیں چلتی ہیں دماغ سوچتا ہے لیکن آپ کبھی کسی فالجزدہ انسان کو دیکھیں اس کے عزا سارے سے ہی ہوتے ہیں لیکن وہ اس کا کہنا ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اچھا بات میں وہاں آپ سے فرج لے کے جاؤں گا جیسے ابھی میرا کیا اللہ تعالی نے جب حضرت آدم کو بنایا تو کیا اس کا پورا ایک بت بنایا اس کو ٹانگوں آنکھوں بہات پاؤں چہرے کے ساتھ یا جیسے کہا گیا کہ ایک پانی سے بنایا تو کیا اس کو بھی اسی طرح سے بتدریج اسے کر کے لے کے گیا پھر شکل اس کی آپ کی جو ہے علم کیا کہتا ہے اس وارے میں میرا تو یہ علم کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے کیونکہ خالی ہم ہی دنیا میں نہیں ہیں ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے آپ سوچیں کہ وہ اس بیکٹیریا کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہے جو ہم مر جاتے ہیں ہماری جسموں کو کھا جاتا ہے کیونکہ اگر ایسا نا انتظام ہوتا تو اب تک تو تافون کی وجہ سے دنیا پہ زندہ رہنا ممکن نہ ہوتا تو اللہ نے پہلے سنگل سیل بنایا قرآن میں یہ ساری آیات ہیں کہ تمہیں بہت عرصے تک تم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے روح تو جو الیکٹریکل چارج ہے وہ تو اللہ نے اپنی روح ہوں کی اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو حضرت آدم کے بعد کے لوگ ہیں ان کے بارے میں جیسے اب نئی نسل جو چلتی ہے تو وہ یہ سوزہ کچھا کچھ ہے کیونکہ اس کا ایک جو نظام بنایا کہ جو نئی نسل آگے بڑھتی چلی جائے تو ان کا ایک طریقہ کار تیہ کر دیا کہ جی اچھا اس طرح سے بچے پیدا ہوں گے اور جی ہوں گے اور وہ بہت عرصے تک کسی اس میں نہیں تھے لیکن جو پہلا آدم بنایا گیا اس کے لئے تو ماباب نہیں تھے جی بلکل جب وہ ماباب نہیں تھے تو کیا ایسا نہیں ہے کہ اس کو پورا ایک بت بنایا گیا ہو اور اس بت کو شکل دی اچھی خوبصورت اور پھر اس کے اندر کہا کہ بکن اور وہ ہو جاتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اپنی روح پھونک دی جس طرح سے پوچھا بھی گیا یودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ روح کیا ہے تو انہوں نے کئی دنوں کے بعد پھر اس کا جوہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ جواب دیا کہ روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم سے وہ حضرت آدم جو تھے وہ زندہ ہو گئے جو کہ پہلا آدم تھا ہاں اس کے بعد ایک طے کر دیا گیا کہ اچھا پھر اس کی ایک بیوی بنا دی گئی غالباً اس کے بعد ہی بنائی گئی پھر ایک طے کر دیا گیا طریقہ کار کہ جی اچھا آئندہ جو نسل ہوگی وہ یوں اس طرح سے چلتی چلی جائے گی آپ دیکھیں کہ اللہ نے بتدریج حیات کو ایک سنگل پانی سے پھر پہلے سنگل سیل بنا یہ موجود ہے کہ ہم نے حیات پانی سے کیونکہ جو امائنو ایسیڈز ہیں جو پروٹینز بناتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میں تمہیں ایک ذرے سے بھی پیدا کر سکتا ہوں اب ہمیں سائنس کے علم سے یہ پتا چلتا ہے اسے تو ذرہ بھی نہیں چاہیے وہ تو غالباً ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ذرہ جیسے آپ کونفہ یا کون ہے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کہے کہ کونفہ اتھے تو بغیر کہے ہی وہ چیزیں ہیں وہ تو غالباً ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ یہ کہتا ہے کہ میں جب کہتا ہوں کون تو وہ ہو جاتی ہے جی بلکل اللہ تعالیٰ تو سپریم اتھارٹی ہے نا لیکن اس نے دنیا میں سسٹمز چلائے ہوئے نا ہر چیز اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤگے آپ جتنی دفعہ آپ دیکھیں کہ سنگل سیل بنا کیونکہ اگر آپ سائنس کے طالب الہم ہونے کی حصے سے ہم دیکھیں تو امائنو ایسٹس جو بنیادی ہیں ان کے وہی سیکونس چاہیے ہوتے ہیں ایک بیکٹیریا کو اور وہی سیکونس انسان میں پائے جاتے ہیں ڈیفرنٹ کمبینیشن سے پروٹین ڈیفرنٹ بنتی ہے لیکن جو بیسک یونٹ ہے وہ سیم ہے اور پھر یہ کہ ہمارا جو ڈی این اے ہے ایک سیل میں اگر اسے لمبا کیا جائے تو اس کی رسی پوری زمین کے گرد جو ہے نا وہ چکر کھا سکتی ہے لیکن آپ دیکھیں ویسے ہم ایک سیل اور ہم ملینز آف سیل سے بنے ہوئے اور ہمیں سائنس کہ جیسے اب ایک اور سمپل سی مثال ہے قرآن میں آتا ہے ہوایں پانی کو لیے پھرتی ہیں اور بادلوں کی شکل میں برستی ہیں اب اگر ایک لیمین کہے تو وہ کہتا ہے کیسے ہوا پانی کو اٹھا سکتی ہے لیکن اب وارٹر سائیکل سے ہم سب کو پتا ہے کہ بخارات بن کے پانی اوپر جاتا اور پھر واپس آجاتا ہے کائنات میں جو پانی کی ایک مقدار ہے وہ روزی ازل سے لے کر اب تک اتنی ہی ہیں وہ اپنی شکلیں جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے لیکن وہ جو سمجھو کہ ایک وار کلچر جو ہے ان کا پانی کا سسٹم جو ہے وہ وحی کا وحی رہتا ہے اچھا ٹائم کام ہے جی آخری پان سات منٹ میں مجھے ذرا سے ڈارون کی تھیوری تو سمجھائیں وہ انسان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوا ہے اور آپ کے کیا اس میں کوئی بات سچائی کی ہے یا آپ کس بنیاد پر اسے ریجیکٹ کرتی ہیں ڈارون کی تھیوری جو ہے اس میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ سنگل سیل سے ملٹیپل سیل بنے پھر مختلف جانوروں کی شکل میں آتے آتے پھر آدم بنا لیکن اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں اگر آپ دیکھیں کہ حیات سے پانی سے ابتدا ہوئی ہاں وہ تو کہ ابتدا یہی تقریباً ملتا جلتا ملتا جلتا ہے لیکن جہاں پہ جو مسنگ لنک ہے وہ بھی انسان کے سامنے آ جائے گا کیونکہ اگر آپ انسان جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جو اس کی ابتدائی ڈیویلپمنٹ کی شیفز ہیں وہ ایک چھپکلی کی ایک مچھلی کی اور ایک انسان کی اگر جس کو ایمبریو کہتے ہیں جی وہ آل موسٹ سیم ہے اوکے اور اللہ تعالی اسی طرح جو ہے وہ جو برین ہے جو کپیسٹی ہے وہ کیسے انکریز ہوئی کہ جو انسان ہے اس کا اس کے باڈی اور برین کا پروپورشن جو ہے اس کے حساب سے انسان کا برین سب سے جتنے بھی جانور ہیں مخلوقات ہیں ان میں انسان کا برین زیادہ سائز میں بڑھا ہے تو اکل کی قوت جو ہے جیسے اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمیں بھوک کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں بیٹھنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے پسند کا کھانا چاہیے ہوتا ہے اچھے برطن چاہیے ہوتے ہیں لیکن جانور جو ہیں جو چارہ کھاتے ہیں وہ ساری عمر چارہ ہی کھاتے رہتے ہیں انہیں جب بھوک لگے جہاں بھی لگے وہ وہیں کھڑے ہو کے کھا لیتے ہیں تو ہمارے پاس چوائسز ہیں اور پھر جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے پھر ایک ہمارا امپریشن اللہ تعالیٰ نے جو اپنی روپ ہوں کی ہم فطرت پر پیدا ہوتے ہیں جیسے کوئی کتنا بھی بڑا چور ہو جھوٹ بولنے والا ہو تو یہ روح ہے جو ہمارا ایک امیج ہے کہ جب ہم اپنی فطرت سے ہٹ کے کام کرتے ہیں تو بے چینی ہمیں محسوس ہوتی ہے ہم سکون میں نہیں آتے ایک کتنا بھی برائی کرنے والا ہو جھوٹ بولنے والا ہو جب کوئی دوسرا اس کے ساتھ وہی برائی کرے گا تو اس کو برا لگتا ہے وہ کیوں لگتا ہے تو یہ کہ اللہ نے ہماری فطرت جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں ہمارے اندر ایک اچھائی کی پہچان کیونکہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باف جو ہیں اس کو یہودی عیسائی مجوسی بناتے ہیں بہت شکریہ جی آج کی گفتگو اتنی تھی دورون کے بارے میں کبھی کبھی جب ان کی تیوری پر بارے میں میں سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اگر دورون کی تیوری صحیح ہوتی تو پھر جس طرح سے بندر سے انسان اس نے بنایا تو آج بھی دنیا میں بے شمار بندر موجود ہیں وہ کیوں نہیں انسان بن رہے ہیں یعنی لاکھوں کروڑوں سواروں سے کتنا اس کو پیریڈ چاہیے کتنا اس کو چاہیے اگر وہ یعنی وہ جو ایک پیریڈ جلتا تھا کہ جی وہ اسے بنے پھر اسے بندر بن گئے تو کیا لوجک کی بات دیکھیں وہ تو اب ہر ایون آپ دیکھیں کہ جو بیج ہم بوتے ہیں ویسے اللہ نے کتنی زیادہ ورائٹیز دنیا میں بنائی ہیں پودوں کی پھلوں کی سبزیوں کی کریلا کریلا ہی لگتا ہے وہ کچھ اور نہیں بنتا لیکن یہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ مسنگ لنک کیا ہے کیونکہ انسان دنیا سے پیدا ہوا باڈی اس کی یہی رہ جاتی ہے روح اوپر جاتی ہے اس لیے لیکن دارون کی تھیوری کہ اس میں اگر ہم ریجیکٹ کریں تو کوئی نہ کوئی لوجک کے بنیاد پر ہونا چاہیے صرف یہ کہہ دیں کہ نہیں دارون اس نے غلط کہہ دیا تو میرے پاس تو ایک ہی ریزن بھائی کہ اب وہ جو ہے وہ کیوں ختم ہو گیا ہے اب وہ بندر انسان کیوں نہیں بن رہے ایسا ایسا بندر کے بندر ہی رہے جا رہے وہ تو ٹھیک ہے کریلے سے کریلے ہی پیدا ہوگا انسان سے انسان ہی پیدا ہوگا لیکن یہ ہے کہ وہ دارون کہتا ہے کہ پہلے ہم بندر تھے یا بندر سے پہلے بھی ہوتے پھر کوئی بن مانس بن گیا پھر کھڑے ہو گیا پھر کھڑے ہو گیا پھر اس پہ ہو گیا تو اب وہ پروسس کیوں رک گیا ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اللہ نے انسان کو انسان ہی بنایا لیکن حیات کی بچھریاں بھی ہوں گی سنگل سیل بھی ہوگا دوسری چیزیں بھی ہوں گی وہ سارے بندر بھی ہوں گے بن مانس بھی ہوں گے لیکن جو انسان ہے پہلا انسان جو ہے انسان ہی بنایا گیا ہوگا اور اسے خوبصورت بنایا گیا اور چونکہ اسے دنیا میں بھیجنا تھا ادنا جگہ پہ بھیجنا تھا لیکن اسے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنا تھا آج کی گفتگو کو یہی کہتے ہیں یہ ایسا موضوع ہے جس پر چاہیں تو جتنا مرضی گفتگو کرتے جائیں لیکن بعض گاتھ ہوتا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جو اس کی کتاب میں لکھا ہے اور کتاب میں بھی اس کتاب میں جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے تو ہمیں اس کو اسی طرح سے ماننا شاہیے کیونکہ ہمارے یہ ایمان کا ایک حصہ بھی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اللہ حافظ